الکا دس تاریک دس تاریک تک کیوں نہیں رکھ سکتے پانچ سات دن کی اور بات ہے الکا اس کے بعد چلیں گا ہے راہول گانڈی مجھے یہ بتائیے سمبل آج جل رہا ہے منیپور آج جل رہا ہے پردان منتری جی نے ایک سال لگا دیا منیپور نہیں گئے یہ چاہتے ہیں دعویٰ تو ہے کسانت ہے سب ٹھیک ہے لیکن ان کے دعویٰ کی پول کھل جاتی ہے جب راہول گانڈی نیتا وپکس جو ہیں وہاں جا کر لوگوں سے بات کر کے اپیل کر کے چیزوں کو اور تھوڑا وشواس میں لانا چاہتے ہیں کہ نیائے ہوگا اگر کچھ غلط ہوا ہے یہ نوہ تو صاف چینل پہ کہہ دیا گولیاں لگی ہیں پانچ کی موت ہوئی پتہ نہیں کس کی گولیز ہوئی ترسکرکار آپ کی ہے پولیس آپ کی پرساشن آپ کا آپ کے سامنے دنگے ہوئے ہیں آپ کے سامنے سمبھل چل رہے ہیں ذمہ داری نیتا وپکس کی ہے کانگریس کی ہے جنشل کمیشن کی جانش تو چل رہی ہے نا اس میں ریٹائر جج ہیں ریٹائر آئی ایس ہیں ریٹائر آئی پی ایس ہیں تین سا دسیہ جو کمیٹی اجاز کر رہی ہے وہ کرنے دیجئے ان کو جانش نہیں نہیں آج آج تک مجھے ادھارن بتائیے کتنی ہنسا سمپردائکتہ ہوئی تلی دنگوں کی ہی مجھے بتا دیجئے کتنی کمیٹیاں بیٹھیاں تک کتنوں کے فیصلے سامنے آئے ہیں گجرات کے دنگوں میں بھی بلکہ زبانوں کے بیار بلاتکاریوں کو جو ہے عمر کہتی کس نے ریا کیا انہوں نے ریا کیا تو فیصلے تو ہو جاتے نا فیصلوں کو پڑھلٹلے کا کام ستہ اور طاقت کے دم پر کون کرتا ہے یہ کرتے ہیں کوئی بھی کمیٹیاں بیٹھا دیجئے ایک چیز اور بتائیے ایک چیز اور بتائیے الکہ 1991 کا پی بی نرسی ماراو سرکار کے دوران کا جو پلیسیز او ورشپ ایکٹ ہے پوجہ ستھل کانون آپ کو لگتا ہے کہ جو لوکل کورٹس ہیں نچلی عدالتیں ہیں وہ مسجدوں کے سروے کا آدیش دے کر اس کانون کا اولنگن کر رہی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں اپاسنا ستھل عدینیم 1991 کے ساتھ کانگریس پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے اس سے ہم ایک انٹھی در ادھر نہیں ہن دیں گے بات صرف مسجدوں کی نہیں ہے مندیر ہو گرزہ گھر ہو چرچ کچھ بھی ہو اگر یہ بن گیا کہ 1947 پندرہ اگت سے پہلے جو جیتہ ستی تھی وہ رہے گی یہ سب نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آج کیوں ہو رہا ہے کیونکہ مددوں سے بھٹکانے کے لیے لوگوں کو بلڑوانے کے لیے بھٹکانے کے لیے سب ساجش کے تحت سختہ میں بیٹھی بھاجپا خود کر رہی ہے نہیں 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 ایک سکنے لیکن جو لوکل کوٹ کا آرڈر ہے اس کو کوٹ کے آرڈر کو تو ماننا پڑے گا نا وہاں پر پتھراب کرنے کی کیا ضرورت تھی لوکل کوٹ کے آرڈر کے آدھار پر سروے ہو رہا تھا اسے ہونے دینا چاہیے تھا میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں آپ دھیان سے سنیے گا میں کیا کہہ رہی ہوں پارلیمنٹ میں دونوں ہاؤس میں ایک قانون بنتا ہے اور ججز جو ہیں جو قانون بنتے ہیں اسے لگو کرنا ہوتا ہے جج قانون نہیں بناتے دھیان رکھئے گا یہ قانون بنانے کا حق قدیقہ جو ہے وہ ہماری سنسط کو ملا ہے پندرہ آگست 1947 کو جب یہ سمیدھانک روپ سے ہو گیا کہ اب کوئی بھی دھار میں ایک ستھل اپاسنا ستھل کے کھوٹ کر کے اسے بدلنے کی کوششیں نہیں ہوں گی تو نہیں ہونی تھی آج ایک جج بیٹھ کر کس طرح سے دباب میں جیڈوشری کام کر رہی ہے میڈیا کام کر رہا ہے ہاؤس کام کر رہا ہے پورا سب تاک پر یہ سب تیز رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے مت بولی آپ میڈیا پر کہتے ہیں کہتے رہیے آپ پر دباب نہیں ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کوٹس کی بات مت کریے کوٹس پر آپ کم سے کم یہ مت کریے کوٹس کے بارے میں مت بولیے بولیے میڈیا کے بارے میں آپ کو پورا آگ ہے میں کہہ رہا ہوں میڈیا پر بولیے عدالتوں پر مت بولیے میری جو آپتی ہے وہ عدالتوں پر ہے عدالت پر دباب ہے دباب میں وہ آدیش دے رہی ہیں فیصلے دے رہی ہیں یہ مت کہیے میں پھر کہہ رہی ہوں عدالتوں بھی بھی نکھلی عدالت کا فیصلہ اوپری عدالت ہائی کوٹ ہائی کوٹ کا فیصلہ سپرین کوٹ بدلتی ہے یا نہیں بدلتی ہے ہاں یا نہ کہہ رہی میں وہ بدلتی ہے ٹھیک ہے پر وہ جیوڈیشن پروسیس ہے اچھا ٹھیک ہے ادھکار شیطر پر بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ مانا جی جب چناؤ آئے پر کنٹرول کی بات ہوئی تھی تو سپریم کوٹ نے کہہ دیا تھا یہ عدیقات پارلیمنٹ کا ہے چناؤیو کی نکتی کیونک کریں گے جج نہیں تیہ کریں گے اور جب جج تیہ کر رہے تھے تو سرکار نے انہیں ان کا دائرہ سمجھایا تھا آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سمجھان میں تیہر ہو چکا ہے پندرہ اگر مانے گی چھوڑا سر سمجھے ٹھیک ہے اس پر میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ سپریم کوٹ میں اس تھیتی کلیر کرنی چاہیے اور سپریم کوٹ میں آلوک شرمہ آپ کے ساتھی ہیں وہ ایک پیٹیشن لے کر کل گئے بھی ہیں کہ انیس سو اکیانوے کے قانون کے مطابق اس طرح کی پیٹیشن غیر قانونی ہیں جو لوکل کوٹس میں آتی ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے دیکھتے ہیں سپریم کوٹ کیا کرتا ہے تو ان سے کیا کہنا ہے جو دو ایسے جوجمنٹ آ چکے ایک 1995 میں آیا تھا ایک 2007 میں آیا تھا دونوں سپریم کوٹ پر آیا تھا جو دسمٹ پری ایکزسٹ کرتے ہیں 1991 سے پری ایکزسٹ کرتے ہیں اس پر پلیسز او ورشپ ایک لاغو نہیں ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ جو کورٹ پر دوبارہ سوال اٹھا رہی ہے اگر ان کو کورٹ کے ججمنٹ پر سندے ہے تو کانگرس پارٹی کو سمجھنا ہوگا کہ ایک ہی ان کے پاس ریکورٹس ہے کہ وہ ہائر کورٹ میں جا کر سٹے آرڈر لے اگر یہ سمویدھان میں یقین رکھتے ہیں تو اور اگر سمویدھان میں یقین نہیں رکھتے ہیں تو کورٹ پر سنکشے پیدا کرے اور باقی سارے اسٹیوشنز پر سنکشے پیدا کرے جو ان کی عادت بن چکی اگر یہ حسیات بات کر رہے تھے کہ راہول گاندی جا رہے ہیں سنبھال نیائے دلانے کے لیے راہول گاندی کون ہوتے ہیں نیائے دلانے کے لیے جن کے پتا کہہ رہے تھے کہ بڑا پیر گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے وہ لوگ نیائے دلائیں گے شرمانی جی ایک ایسی بات کرتے ہیں اگر جا رہا ہوں